ارسلان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے اقراعاصف اتر پردیش انڈیا سے دو سال پہلے کی بات ہے میں ایک رات اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھے حال میں موت آئے اس لئے میں نے اٹھ کر دو رکت نفل لماز پڑھی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن مجھے پچھلے دو سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے اس لئے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجس سے یا سائیکیٹریس سے رابطہ کریں وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ صلواللحبیب روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں وہ بیڑای غرق کر دیں گے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرے کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو اس سے رابطہ کریں رحیم سمالانی دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہاں ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو یہ حدیث سے ثابت ہے جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیہ بھی مار دینا اور کھانے کی نیت سے نہیں بیویس ہی تو وہ بھی گناہگار ہوگا اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت کہ خام خامے کتوں کو مارا جائے تو ہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے اس کے نجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کیلئے کیا تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں بے شک تفریق کے لیے ہی کرتے ہیں لیکن آپ کے نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا لوگوں کو دوں گا جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا پہلے فائر پہ ایک ہرن کچھ مارا ہم نے تو زبا کیا تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت کے وہ کھاؤ تم لوگ تو وہ خوش ہو گئے ہاں ویسے ہی مار مار کے بلا وجہ جیسے صحابہ اکرام میں بعض لوگ مرگیوں پر نشان بازی سیکھتے تھے تو نبی نے سمل سمنا کیا کبھی نشان بازی کے لیے مرگیوں کو کیوں حدف بنا رہے ہو بے جان چیزوں کو حدف بناو مرگی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو اول تو مرگی کو گولی مارنے کی دروتی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی دروتی نہیں ہوتی لیکن بارال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دلوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہیں بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں وہ مر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینچن سے غم سے مر جائے گا ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ پرندے وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو دو چار دن تکلیف کے بعد وہ معنوس ہو جاتے ہیں تو ان کو جائز ہے کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے بلکہ اس کے اس محول کے عادی ہو گئے جیسے توتہ آپ پھالیں تین چار دن تو ادھر بہت پھڑ پھڑائے گا اس کے بعد اسی میں وہ یوسٹو ہو جاتا ہے اس کو بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں